گھار کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں مالب و خالق اللہ ان کے درجات اقبال شاہ کے بیچ میں ہیں دائیں بائیں نا دیکھیں وہ دیکھیں پہنچ گئے ہیں میں نے غلط پیانی نہیں کی تھی اور پیر انسار شاہ مرہوم و مغفور اور ان کے والدین محترم اللہ درجات بلند فرمائے کیونکہ چوتھے اور پانچ میں معصوم کا فرمان میں نے پڑھا ہے کہ جو علی انوالی اللہ پڑھنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا اس کی مغفرت کی دعا نہ کرو کیونکہ اس کی بلندی درجات کی دعا کرو کیونکہ نبی کی حدیث ہے اس وقت تک دنیا سے جاتا ہی کوئی نہیں علی انوالی اللہ پڑھنے والا جب تک اسے فرشتے بکشش کی سند نہیں دکھا دیتے لہٰذا اس گھار پہ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرما میرے زاکری لین میں میں سات مئی سے زاکری لین میں سید ہو کے اپنے آپ کو یتیم سمجھتا ہوں ملک مختار میرے استاد تھے باپوں کی جگہ تھے وہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں لیکن بھائی میرے پیچھے ہیں پیر اقبال شاہ زاکری لین کا بے تاج باش ہے غلام باز زیدی مسکین سید کو بھائی سمجھتا ہے اور یہ میری مرشہ ذاتی بیوہ مرشہ ذاتی بہن بعد میں ہے میری مرشہ ذاتی پہلے ہیں جن کی یہ مجلس ہے میں منت کروں گا پیر سے کہ ہر سال کوشش کر کے یہ مجلس انہوں نے پڑھنی ہے اب آپ کے سامنے اس سے پہلے کہ پیر اقبال شاہ کو میں ممبر دوں مجمع پورا ہے چار لینے استاد موزدرم کی کلم سے جو لکھی تھی نا وہ سنا دے استاد ملک مختار زین خوکر بکشش ان کی ہو چکی ہے بلندی درجات کے لئے ان کی کلم سے نکلی ہوئی چار لینے کرو گورا جا کری زاویے تے میں نو فکر دا سفر ڈکھا من دےو جہاں جا تے پوچھ گچھ دھیمنی ہے ان حال زوار سنا من دےو جڑا پولتے کوئی حب دار ویسی مل سی حکم ملائکہ کون شبیر دی ماں پی آدی ہے اے ماتمی ہے اے کون ہا من دےو شبیر دی ماں پی آدی ہے کرو گورا جا کری زاویے تے میں نو فکر دا سفر ڈکھا من دےو جہاں جا تے پوچھ گچھ دھیمنی ہے ان حال زوار سنا من دےو جڑا پولتے کوئی حب دار ویسی مل سی حکم ملائکہ کون شبیر دی ماں پی آدی ہے اے کون آدمی ہے اے کون ہا من دےو خوش تھی کے رڈ دنگا خوش تھی کے آکسی زوار صاحب خود خالق خوش تھی کے آکسی خود خالق آج پیار دے بھرم بھار چھوڑو محبوب دی دیئے خوش راہ بھی جی میں آ دیئے ہوں میں کر چھوڑو اب آپ کے سامنے شہنشاہ جکر مصائب پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والا میرے بھائی کی جگہ ہیں اور میں نے بہت بڑی آج منت کی ہے کہ مرشہ زادی میری پہلے ہے بہنباد میں ہے بیوہ سید زادی کا یہ تمام ہے بابا جی کوشش کرنی ہے بشماللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الاجائب تجد ہو اون اللکا فی النوائب کل ہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیدتی اغیسینی یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القاو ام آل محمد علیہ السلام مقدس محنت و انسلام دی قبولیت اپنی اپنی حجات دی استجابت وانیان صدات وزام دی وسعت رزق دی خاطر سلوات ملکتا اللہ محمد صلی اللہ محمد نشین فرشیدہ محبان اہل بیت حاضرین و سامین جتنے احوام مریض بیٹھے نے ایک سلوات بیمارہ دی سیدتی اللہ محمد کج لمحات وقف فرماؤ اپنے اپنے بیچھڑ گئے مرہومین شہدہ ملت بانیان دی خاندان دی جتنے مرہومین جا چکے تمام دی سال سوا واسطے ایک سلوات اللہ محمد صلی اللہ دکھان دی صدور دی سب تو اہم دعا بربریت تو دہشت گردی دی دور دی سب تو بڑی پنا دا ہر دکھی دل دی دکھ دا مدعوہ ہر ازادار ماتمی دل دی صدا مل کے واجبن ایک سلوات امام زمان دی امام زمان دی امام زمان دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بشماللہ واجبن اتو امام زمان دی امام زمان دی امام زمان دی اللہ اللہ و اللہ قواتہ اللہ بلالی علی العظیم الحمدللہ اللہ اللہ دین ورہا قلوبنا بمسعب الحسین صلوات اما بعد و فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب ہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّنَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صلوات حاضرین و سامین احباب اہل بیت شرفہ علاقہ مزرگان صدات عزام بہت قابل احترام میرے سننے شیعہ صحبان اس دنیا تے جس دا بھی وجود ہے چند چیزان دا مجموعہ ملے تو اس دا وجود بنے بارگاہ امام پہلے بیلڈنگ نہیں ریت سمنٹ سریعہ بجری میٹریل محسن نے اس میٹریل اپنی ذہانت نال جوڑیا تو پھر امام بارگاہ دی عمارت بن گئے ایکو کم کرنا چاہے جی میروانے جی انسان دا وجود پہلے وجود نہیں اگ ہوا مٹی اور پانی انہ چار چیزوں انہوں خالق نے اس طرح ملایا انسان دا جسم بہت قابل پانی پہلے پانی نہیں اکسیجن اور ہائیڈروجن ایچ او ٹو پانی نفار مولا ہے اپسیجن اور ہائیڈروجن ملے تو پھر پانی بنیا دین کتنیا چیزن ملا کے بنایا بہت مہربانی احالیان چودہ میرے بزرگان بالخصوص میرے علی سنت بھائی دو چیزن ملا کے اللہ نے دین بنایا دو طاقتہ ملیا نے تو پھر دین سلام بنے آئے ایک طاقتہ دا نام ہے شریعت ایک دا نام ہے عشق بہت مہربانی اٹھارہ جیٹ دس محرم دی مناسبت دو طاقتہ ملیا نے تو دین بنے آئے شریعت اور عشق پھر اسے چونکلے اصول دین فروع دین پہلے شریعت اور عشق جدانے شریعت اور عشق ملے تو دین بن گئے شریعت بھی دین عشق بھی دین شریعت دین دی لو کلاسے عشق دین دی ہائی کلاسے یا انج نہیں تینج سمجھو شریعت دین دی کچھی پہلی ہے عشق دین دی پی ایچ دی میں صدقے بہت مہربانی مہربانی شریعت سوکھی یہ عشق اوقہ ہے دینی شریعت بھی ہے عشق بھی دین لیکن شریعت سوکھی کیوں عشق اوقہ کیوں میرے سامین دا جڑا ماہولے میرے خیالے کو جملہ مطمئن کر دے گا میرے سامینو شریعت سوکھی اس واسطے شریعت اچ منگیا جاندہ ہے عشق اوقہ ہے عشق اچ دیتا جاندہ ہے بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی لین سوکھا دین اوقھا شریعت سوکھی یا انج نہیں پھر مالک دا کرم ایک ہو جی شریعت اچ منگیا جاندہ ہے اور شریعت دا اہم جز ہے نماز نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں جت تک کس اچ منگیا نہیں گیا اد دعاو مخل عبادہ دعا عبادت دا مغز او عبادت قبول نہیں جس اچ دعا نہیں مثالے تو عورتے بندہ نمازہ پڑیا وے سعیدے تے سعیدے قیام و قعود رکو و سجود کریا وے تے دعا نہ منگے اب آزے قدرتان دی فرشتو انہ دی نماز چاہ کے دے مو تے مارو لائک عبادت ہم ہے مہتاج عبادت نہیں ہے ایٹا وڈا رانی خواہو گیا میرے کل منگدہ ہی کچھ نہیں پیائے او عبادت قبول نہیں شریعت دی عبادت قبول نہیں جس اچ دعا نہیں ثابت ہویا ہے شریعت منگر دنائیں عشق دین دنائیں شریعت آلے منگدے نے خدایہ گھار نہیں گھار دے زار نہیں زار دے پتر کوئی نہیں پتر دے دے عشق آلے منگدے نے عشق آلے آدے نے گھر چاہی دے ہی لیلے پتر چاہی دے نہیں لیلے میں صدقی ہوانا میں صدقی ہوانا لینڈ سوکھا شریعت سوکھی عشق آلے شریعت منگر دنائیں عشق دین دنائیں جس طرح کالچ دو قسم نہیں بھوک سنے لازمی اختیاری اسے طریقہ نالدین دو سبجکٹ نے لازمی اختیاری شریعت سوکھی لازمی عشق آلے اختیاری بہت مہربانی شریعت سوکھی لازمی عشق اختیاری آواز قدرت شریعت رکھنی رکھنی منگنا میرے کل ضروری مہربانی شریعت سوکھی لازمی سٹوڈنٹ نے لازمی کتابہ رکھنی رکھنی چاہے لائک چاہے نالائک چاہے سننی چاہے چاہے چوداند چاہے لاہور چاہے یارویان چاہے بارویان لازمی سب جائے کس رکھنے اختیاری جو گنجائش سائنس رکھنے آٹھ سرکھنے تیری اپنی مرضی بیعین مالک نظام اور پیار اللہ نے انسان کرم کتنا کی شریعت سوکھی لازمی اشک اکھ فرمائے اختیاری لا یقلف اللہ نفس اللہ وسعہ میں طاقت زیادہ قدی بھار چوائے نہیں فرمایا میرا بندہ شریعت سوکھی یا اے لازمی رکھنی اشک اکھ سوچ لیں امت ویخ لیں پھر میرے سامنے باہن کھلی کرنی مانگ فقیر نوہ کھن تو مانگی یا اوہ ہی نہیں رجدہ خدا دے سامنے پیدا مانگ توں فرمایا سوچ کے باہن کھلی کریں جے حمد ہی تے کلاس اس کے چامیں نہیں تے شریعت اچھ منگ دا منگ دا جنت اور جانا جنت ٹھوڑ تنچوک ہی جنت چاہیے میں شریعت بھی جنت رکھی جا ہمت ہی تے کلاس عشق چامیں میں کیا مال کا ڈراندہ کیوں ہے فرمایا میرا بندہ میں ڈراندہ نہیں میں تین آگا کر رہا میں جس لئے منظر عشق چاہ کیوں نہ میں پھر یہ نہیں سننا اے میرا چھے مہین آگا پھر جس ویڑے منگا جدو منگا دے مات اکھے میں سیر اندھی روتے یہ بولنگ نہیں بولنگ شریعت ادھار ہے عشق ادھار ہی شریعت چالی چالی سال میں ادھار برداش کی تے دو حصے دین ایک شریعت شریعت بھی دین شریعت بھی قرآن چھے عشق بھی قرآن چھے لیکن شریعت اپنے قانون شریعت اپنا سلیبس شریعت اپنی آرام آنے آئے آئے عشق دین اپنی آرام آنے بیلڈنگ سکول لکی اُتھے پریمری دی کلاس اُتھے میٹرک دی سکول لکی پریمری دی کلاس ہو رہے میٹرک دی ہو ہیں اک ایک سکول لیکن انہ دی کلاس ہو رہے انہ دی ہو رہے انہ دا دت کلاس چاہ کچھی پہلے ہیں ایک دونی دونی دو دونی چار باز ختم بھائی میٹر کے چاہ کے دونی دونی نہیں رہندا اُتھے الجبرا بھی گھر پہ آ جاؤ کلاس بدل دیئے سلیبس بدل دیئے شریعت دی کلاس سلیبس ہو رہے عشق دی کلاس سلیبس ہو رہے کچھ کم ایسے نے شریعتی چھ ناجیز نے عشق جیز نے بھائی مہربانی بہت مہربانی اللہ ذنیت راز کرا جی نوی جیڑا محول ہے میرا خیال ہے پیغام پہنچے گئے دی میرا کم ایک کیے جی شریعت دیئے نہ کریں ناجیزی عشق دیئے کر لے جیزی اچھا پھر لطف دیگا لے جیڑا آ دا نہ کر او بھی قرآن ہے جیڑا دا کر لے او بھی قرآن ہے ایک کوئی کام میں ایک پاسے قرآن آ دے نہ کر ناجیز او ہی کام دوجہ پاسے قرآن آ دا کر لے جیز پرہ بیٹھیں جی میرے سامنے ایدھا مطلب آیات نہیں ٹکرا رہی ہیں کلاس ہاں بدل رہی ہیں آئے 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 انہ دی کلاس ہو رہے آکام ہو رہے ہیں انہ دی کلاس ہو رہے آکام ہو رہے ہیں دین ہوئی ہے قرآن ہوئی ہے جو میں کلاس بدل دیئے سلیبس بدل گیا میں مثال دینا جناب میرے اللہ میرے ایک بیٹا میں او دی باں وڑنا چاہنا شریعت کو لو پوچھے بازو پتر دا وڑ دیا شریعت ہے کہ توبہ توبہ نلونت رحمتن والی ابن نعمتن پتر نعمت دی رحمت نعمت دا حساب ہونا ہے پتر دے باں وڑ اللہ تین پتر بازو بڑن واسطے دی جی میں اپنا پتر اسے کہا خبردار پتر دا بازو نہ بڑنی ماحول سوڑے وقت اپنا بچاؤ میرا ویجی سمجھ آوے تائید کر دیو اس علاقے علیہ شریعت پتر دا بازو نہیں بڑن دین دی عشق پتر دا گل وڑ باں رہے جا آئے آئے میں صدقے بھائی جنہوں نے سمجھ آئیے بولو حد بلند حیدری جی لاؤ فتوہ جناب ابراہیم تے کی لانا جی سرکار پتر دا گل نہیں بڑنیا آپ نے الوڑ دیتا ہے یہ تے مالک بچایا نا سرکار جنہیں چھوڑی یہ پتر نہیں تکھا دے پٹی کیوں ہیں پھر میں نے ایک سوال جواب دے دیو اسی جناب پتر دے گل دے چھوڑی رکھی اس سے حد کڑی ترہ سے دو تے جنہ میدانی زبا کیتا ہے انہوں نے ترہ سے دو کیوں نہیں ہوئے 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 اس علاقے علیہ ترہ سو دو تازیر شریعت علیہ انتے لگ دیئے عشق علیہ انتے نہیں لگ دی ماں پتر ہی اور جج نہیں جمعی جڑا ترہ سو دو عشق علیہ انتے لاؤ دے کچھیں پہلی علیہ تے پی اچ ڈی علیہ انہوں غلط نہیں نا دے شریعت علیہ انتے کیلی اوقات عشق علیہ انتے فتوہ لان شریعت اچ پتر زبا کرنا نا جائز عشق اچ قرآن ہے وخا دیو میں نا اگر قرآن تو بارا شریعت علیہ انتے لاؤس اچ اے پتر دی انگلی نہ بڑھنی عشق علیہ انتے لگ دیو کچھ نہیں ادھا مطلب ہے سلیبس بدل دے قانون بدل جاندے نہیں تو اسے مطمئن ہوئے ایک مثال میں ہور دینا جائے آگ دے بھامبر پہ بل دینے میں بھی چھو گزرنا چاہنا شریعت میں روکے آئے کتے چلے ہیں موچ آکے میں کہا بھی چھو گزر سکت پاگل آدمی اکھا ٹھیک نہیں میں کہا جی بالکل ٹھیک نہیں دماغ ٹھیک ہی میں کہے ٹھیک ہی اکی ہے میں کہا جی اب اکی کر دی میں کہا جلا دیں دی رکھ کر دیں دی اوہ سے کہا ہون نہ لگی میں سمجھے پاگلے اوہ تیرا تھی دماغ بھی ٹھیک کھاویں ہون نہ بھی چھ جائیں میں کہا جی کیوں اوہ سے کہا ساڑ کے مریں گا شریعت ہے کہا خود کشیدی موت حرام میں آیت پڑھ دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلقو بے ایدیکم الالتحلقہ جان پوچھ کی اپنے آپ کو ہلاکت میں مت پھینکو اکھا وے کے تکھو ہم چھاڑا نہیں نماری دیاں کوئی چن پتہ ہے آگے ہون پہ جانے ہیں ہون نہیں بولو کہ دیچھو دانے ہیں ہون میرا اطراز ہے من ذکر دی قسم شریعت آ دیئے آگویں چھالنا ماری عشق آدھ ہے چکھے نمرود ہی چلا جا کچھ نہیں ہوتا بیکھی جائے گی آئے آئے یا آئے نہیں مطمئن میں علامہ اکبال اللہ شیر پڑھ دیں پہ خطر قود پڑا آتش نمرود میں عشق شریعت آ دیئے آگویں چھالنا مار عشق آدھ مار دے لاؤ فتوہ ابراہیم علیہ السلام دیکھی لانا قرآن تو باہر آتے میں مجرمہ ثابت ہویا شریعت دے اپنے قانون نے شریعت دے اپنے اصول نے عشق دے اپنے ہے شریعت وی دین ہے عشق وی دین اتنی میں کیوں جناف دا وقت لے جا آج جناب اٹھارہ جڑ دے حوالے نام مجرمہ نے موٹر ویر تو ندی میں لیا جی گڑی میری اگر نکل گئی پتہ نہیں کی تھے چونکہ یہ دو مجلسہ میں ہو رہی پڑھنی ہیں ٹیم باچ گیا جی مصحبی ذاکرہ مصحب دی ریمانڈی آج دن میں کیوں اتنا وقت لے جناب دے میں اس وقت لے کہ زہدی صاحب بھائی جانے میں کرنے چکتا ہے بھائی سننی لوگ سننو لائے نے میرے بار نہیں کریں وہ میں اس وقت سے جناب اتنا وقت لے ساڑھی مجلسہ تیتنا اعتراض نہیں ساڑھے سننی بھائیوں جتنا ساڑھے ماتم تے اعتراض جی غلص اچھی ہے جی جی وہ اختلاف ہوندہ ہے اسی تراویین مجاہد نہیں سمیدے ماتم مجاہد نہیں سمیدے ٹھیک ہے کوئی غلل نہیں لیکن ڈیفنس کرنا حق ہے دلائل دینا ساڑھی ڈیوٹی ہے وہاں دینے جی ماتم نہیں کرنا چاہیتا زندہ نے کربلہ لے زندہ دا ماتم گلائیں حرام ہے جی بیدت ہے جی جی اے نہیں کرنا چاہیتا میرے بھائی ٹھیک ہے اسی ماتم چھوڑ دینے ہاں اسی سنی بھائی تو انہی چھوڑنا چاہتے تسی میرے نبی دی امت ہو تے ہتتر فرقیاں چون ساڑھے سنیاں شیاں دے اکیتاں دے بندے مل دے جی اسی تے دوگ ہر رہ گیاں درود آلے باقی دے برود آلے ہو گئے جی 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 سچی گا اسی تے دوگ ہر رہ گیا درود اسی نبی پیر امام فقیر سید نو منن آلے ہم باقی تے ڈریکٹ ہو گئے اللہ نارائے لیسانہ نارائے مرائے علی نارائے مرائے علی نارائے ہیلوہی یا علی مہربانی جی میرے بھائی اسی تورنال تُسی سرنا پیار کردے اسی تورنال کرنے تے جڑا گھڑ کھا کے مرے اسنوں اسی تے چھڑنے ہیں یار چھڑا ڈاں نار کیوں چھڑان دے ماتم چھڑا دے لیکن پرے پنچائت بیٹھی سنی شیعہ بھائی بیٹھے پولیس دے آدمی کھلوتے اللہ انہیں زنیت راز کرے میرا صرف ایک سوال ہے ماتم گناہ یا سواب بدت عبادت حلال حرام چھوڑو عبادت سوال میں جناب دا وقت لے دین دو حصے ایک شریعت ایک عشق شریعت دے اپنے قانون عشق دے اپنے قانون ذرا اس پر اچھ بیٹھ کے نبی دا کلمہ پڑھ کے میں نے اتنا ذرا سمجھا دے ماتم اور زنجیر مسئلہ شریعت یا مسئلہ عشق ہے ہائے ہائے مہربانی جی مہربانی جی اسی چھوڑ دینے ہیں یار پہلے کلاس دا ڈیفرنس واضح کرو ایک کلس دا سوال ہے جے شریعت دا سوال ماتم تے شریعت دیا کتاباں چوڑے خنے تے جے عشق دا سوال ہے تے پھر عشق دی سلیبسی چوڑے خون ان تنسی ڈنگا لے کہ پرائمری دی کلاسی چلے جو ناکہ میت کٹو جی انہوں کے جا لوگ الجبرہ کٹو بھی چو انہوں نے ہائی کو نہیں آئے کٹو الجبرہ انہوں نے میت ہے لیکن انہ دی کلاسی کو نہیں پچھنے نالا بھی سچے دسنے نالا بھی سچے اوہ پیاداو اے میں تھی یہ جی مہدی بک حل جبرہ کٹو انہوں نے کونی چاہے انہوں نے ڈنگا مارو فہر مارو بم بلاس کر دے انہوں نے غریباں کی تو بخانگا ہے ہی کونی تے چودہ سو سال ہو گئنے تین ماردیاں تے سن ماردیاں توں ڈنگا لے کے چڑھے ہیں ماتم کھاؤ ماتم کھاؤ اوہ پاغلا ماتم شریعت دا مسئلہ ہی نہیں توں کھاؤتے ہیں شریعت ماتم مسئلہ عشق دے اگلی کلاس ہی چاہوے دے پتہ لگی میں جائے بدلتی یا عبادتی گناہ آئے 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 میرے نسلی اللہ میرے نسلی یا رسولہ چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 یا حال علی بھئی مہربانی کرو خدا واسطے کند بھی سوٹا نہیں دینا چاہیے کمپرومیز کرو فامو تفہیم کرو من منا لو اسے چھوڑ دینا سڑے کو چھلا لو لیکن پہلے واضح کر دیو ماتم شریعت یا عشق تو میرے بھائی میں واضح کرا ماتم رونا زنجیر کمہ زنی یہ شریعت نہیں یہ تھی عشق تسری شریعت دیا نا کہ لا ہوتے پتہ لگے نا شریعت آ لیندے اپنے قانون عشق آ لیندے اپنے قانون کھلو تا شریعت بچے تے سوال تیرا دے لے عشق آ لیندے نہیں بھائی اے نہیں ہوئے گا اگلی کلاس چاہو گے ڈریورو تو بیڑے جا دو بجے چھوٹی روڑی ہیں بچے لے بچے پڑھ دا کالج ڈریور کھلو تا رہا ڈریور بہت بچے بھائی خدا واسطہ سینسنال یار کم کرو ماتم شریعت نہیں عشق ہے اچھا دلیل کیے جی ماتم شریعت نہیں عشق ہے کالنو تسری اللہ کرنی آنے میں تھے چاڑ گیا تھے تسری آنا ہے شاہ دلیل کونے دلیل میں دے دا اینجے دلیل پڑھے دلو ٹھک لگے گی شاہ ٹھیک پیاد ہے ماتم زنجیر شریعت نہیں عشق ہے کی دلیل ہے ایک کوئی دلیل کافی ہے شریعت آلے آنے درد ہوندہ ہے عشق آلے آنے آئے آئے درد میں صد کے دی میں صد کے دی مجلس ہو جی دیں گلہ بات ہی چونڈ جی مجلس کل بھی توڑییں گلییں توڑییں بیٹھ کریں تو رہے نا پھر مجلس ہو جی کالنو جی کو گلہ کھے نا اللہ شاہ نمہ کٹا کھول گیا جی او جی کو بجاڑا نمہ آیا او ماتم شریعت ہی چونڈ گیا جان چھٹی جڑا کم شریعت چی نہیں کرنا کی ایک آلے یاد رکھی شریعت چنہی عشق چھے عشق بھی تے دین clauses اگر سادہ ماتم شریعت نہیں عشق remaی دین جی سرکار دا آگوی چھال مارنا چفے جانا عشق ہوتے دین ہو سکتے ساڑھا ماتم کرنا عشق ہو کے دین کیوں نہیں ماتم شریعت نہیں عشق شریعت اچھ درد ہے عشق اچھ درد دیکھو میرے سنی بھائی بیٹھی ہو تُسی ماتم نہیں کرو گے تُسی ویک ہو گے ویک کرنا لیکن کوئی گناہ نہیں کرنا لیکن گناہ ہے اگر گناہ ہو گا تو میں نوئے گا میں کرنا ماتم اے ماتم یا حسین حد میرا سینہ میرا میرا پریاتے سوال ہے ساٹھ ایتھے لگ دیئے درد اُتھے کیوں ہیں آئے 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 مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بھائی اُتھے کیوں درد ہے اُتھے درد ہے اُتھے شریعت ہے ساٹھ ایتھے درد کوئی نہیں اِتھے عشق ہے شریعت ہے لیکنہ درد ہوندے ہیں پٹھے وڑ دے ہو اپنے اپنے چوری دے نہیں وڑنے چوری دے وڑنے شریعت اچ منہ نہیں پٹھے کائی نہ وڑ دے ہو داتری نہ اے داتری کائی دیئے لوئے دی لوئے دی داتری وڑ دیں وڑ دیں کدھی کدھی لگ جان دیئے لگ دی تھڑکے ہی آئی تک کسے مائی دلالہ انہیں یہ جان کے داتری مار دیو بولو اتنی پر ہے کسے جان دیو تھڑکے لگ دیئے تے ڈاڈی لگ دی اے نکی انگلی تے اکثر لگ دی وڑ دیں وڑ دیں لگی یہ داتری یو پہیا اوہ اللہ میرے اڑا کام اوہ 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 دو جان دا اوہ حوصلہ کا شرم کا اپنا قادوے اوہ نکی جی داتری کنی رہی اوہ سکھا توبہ توبہ تے لگے تے پتہ لگے تے میرا دل تے سر پہ آن دا ہائے ہائے پانی دیو اے لوئے دی تے ویس ہی بڑی ہوں دی شانال مکم ملان لوئے دی داتری دا ویس ہے تے زنجیر پلاسٹک دا بنے آئیں بول میرے نال بول جی مورد سمجھا اے زنجیر پلاسٹک دا میں سمجھانا داتری تھڑکے لگی زنجیر تھڑکے لگ دا نہیں شانیر کیا بابا بہت مٹا دلیل بھی بہت مٹی کیا مات ہے یار اس تے آپ مارے نہیں انہوں تھڑکے لگتے ہو پیدا پٹی ڈاکٹر جی کرو ہائے میری آن کھاں گے نیرہ پیان لگ تے ماتمی آپ ماریں تُنہا کھیدہ پٹی کرو لے ہدا مولا وارس صد کیوں انہوں کیوں نہیں درد میرا سوال ہے لو ادھا بنے ہیں داتری کنوں اینی لگی اس نے اجادتاں ماریں یہ کیوں وہ کیوں نہیں ڈاکٹر کنمر پٹی کرو لے درد ہوئے تھے کروائے درد آن دا جی شریعت ہوئے تھے اچھا پھر بعضی دفعہ ساڑے زنجیر زنجی تھے مار دینے اتھے وکھن آلے چوکے مارن آلے شریعت آلے چوکے اشکال ہے تھوڑے او پھر میں آپ جس دور پڑے ہوں دور سخت ہے یونتے تُسی ایزی ہو گیا نا پٹ دیو چھوڑیاں مار دیو اے تب تب ہو چھوڑیاں مار دے سچی مچی او پھر وکھن آلے چوکے ہوں دیو او چھوڑی ماری قسم خدا دی میں وکھ ہے وکھن آلے چھو بہوش ہوئے میں مارن آلے کیوں نہیں بہوش ہوئے کیوں نہیں مارن آلے کیوں نہیں ڈک دا وکھن آلہ شریعت آلہ ہے اے ہائے ہوتے عشق ہیں عشق ہیں ان کے تھے در شرط ہوں اچھا پھر ساڑھیں ہلکیاں چاہے اسے یہاں پیشی یہاں بندے کھلوائے اندینے پھڑنا لیں ازاداری ڈیوٹی ہوں دیئے ہیں مختلف انہاں کھا جاوٹ اشار ہوں لائے ہیں وہ بھی مالک دی ڈیوٹی ویچھنے تھے باہوے ریمیمبر تھے نکیب ایمبر ڈیوٹی تو سی ازاداری سن رہے ہو یہ بھی ڈیوٹی ہے تیرا کام ہے بھائی زاکران ڈیل کرنا تو پانی شانی توں لنگر تھے بھائی تو چوکنج کھلو بھائی اتھے توں تلاشی لے کے بیہن ہی کو جیسی بندے چوکنج کھلوائے اندینے زنجیر لگنے نے پھڑنے تو سی نہیں بھائی وہ پھر جیدے زنجیر پھڑنے لیں اندینے وہ مچور اندینے وہ اناڑی نہیں اندینے انہوں پتہ اندینے کس ویڑے پھڑنا ہے تے کتھو پھڑنا ہے اس کا لیندے نیڑے ناڑی نہیں جاندے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں اوہ جلے ہتھ مار کے تے اندو جی بھائی تول دے ہی اندینے پہتے یالی یالی بھائی پورباش بھائی پورباش منظوری ہو گئی اوگو کی کرتا ہے تسی بکھے ہوئے گا جی امام حسن دباستے چھڑھو یار خدا باستے چھڑھو دو ہتھ مار لیندے وہ دہ ہوگی نہیں منظوری ہو گئی سونی مور لگیا مالک راضی ہو اگلے سال فیرس ہی اوہ ایے بھی جذباتی مارن دے دو ہتھ مارن دے اوگو پھڑنا لگی شیئے مارن علا شیئے شیئے دی کمزوری جاندہ اوہ کان نالمو لگیا دے غازی دی کسمیں لگ گئے نہیں باس کہا رہا لو جی میرا سوال ہے چار سو چودان لیا امارن علا نہیں مطمئن پھڑنا لگا قسمہ چاہ کے پیدا لگ گئے نہیں انہوں اتمنان کیوں نہیں انہوں تانیت منان ہوئے جی انہوں درد ہوئے درد تاوئے جی شریعت ہوئے ہے یہ عشق اچھ درد ہے چلو ایک اشارہ میں ہور کر جاندے ماشاء اللہ اوہ جی گوہا پیا دن کربلال شہید شہید زندہ ہندہ ہے زندہ دی یادی کٹی پٹی آمدینے یار خون زندہ دی یادی چھ نہیں بانا چاہیدہ ہے توبہ توبہ بیدتیاں اوہ زندہ تے چھوڑیاں مار دیں اگر زندہ دی یادی چھ خون بہانا بیدت ہے تو پھر میرا بہت مہتبانہ سوال ہے اے جدن خاجہ ویس کرنی وٹے نال بتی دانت روڑ کے خون کٹی آئی رکھ مولوی سیرت قرآن آمینہ دلالودن زندہ ہی آفوت ہو گیا بولو خاجہ ویس کرنی جاندے ہو جی اے صحابی رسول نہیں آشکِ رسول ہیں پہائدہ مطلبِ آشک اور ماستِ صحابی ضروری نہیں ایک گئے ہیں پاک رسول مو بکھن زیارت کرن نصیب کوئی نہیں مالکن اپنا راز آئی ایک وار گئے ہیں پاک رسول مدینہ کو نہیں پھر دو جی تری جی واری بان مان دا حکم نہیں دیندہ ران محمد دا عشق نہیں دیندہ تری جی واری آئے ہیں مو لمکے آپ پریشان ماں پوچھے آن خاجہ آگئے اُسا کہ ہم ماں کی کرنے بادشاہی کرنی ہے تو جازت دیکھ میں دو چار دن سٹیک کرنا مالکہ آئی جانا ہے اُن جی واری ہوئے ہیں میرے نصیب میں زیارت کوئی نہیں تری جی واری ہوئے ہیں کوئی نہیں زیارت اُسا کہ اللہ میرے پتر کوئی گال نہیں اُسا کہ ہم ماں ایک گلت دست اِم مِن تو مدینہ ران کیوں نہیں دیندی لو بھی کسے واسطے گفٹ ہوئے گا جو ملت اِم مَن کیوں بادشاہی کرنی ہے فٹا فٹا ونہیں لازمی آ ونہیں بادشاہی کرنی ہے ایک واری ویخ لینڈ ہے اپنے مالکنوں میں اِم مَن تو مدینہ چوکھا کیوں نہیں رہا اُسا کہا نا میرا پتر زندگی تا پتا کونی ہوں میں آئے ٹور جاں کال جوں مدینہ جا کے چوکھا نہ رویں کیوں محض ہونا اجیڑا ہوتے رہن دینے او با دقیدہ ہو جن دینے اے ہاے 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 اِن نا دی قرب برداشت کرنا بھی آپ ہے اے دیدار مصطفیٰ کونی آشق مصطفیٰ ہے لو جی میرا سوال ہے پاک رسول دہ دند مبارک زخمی ہوئے اجیدے کول بیٹھے رہے ہیں اُنہاں کچھ نہیں ہوئے جس کرنے ہی سوڑے اسو بٹا کیوں مارا ہے اچھا جس پتا بعض بندیوں دینے شادی بے خبریں سمجھ دیو نا تو اڈیل کی یاد ہے ہار بیڑی گالوں نہ پہلا دسنیوں پہلا میں سجو سے مبیل دوں لے بھائی بندہ مار گئی بیڑییں اطلاع دینے آلے ہار دوری چین ایک شادی بے خبرہ ہی تھے کرنے چین اُنہاں پتا لگا نبی پا اُنہاں دس ہو جی دی گال لے آئے آئے اُو گیا خاجہ ویس کرنی دے گار کتھے نے باگر اُنہاں کچھ کونے باہر بھیڑ بکریں چلا اُتھے ٹور گیا جا کے میں دسہ نبی پاک زخمی ہوگا سرکار بیٹھے نہیں بھیڑ بکریں چاہ رہی ہیں نہیں ذہن بھی سوچا مجھ بھی دیدار مصطفی میرا محبوب ہے جوئے گا میرا بادشاہ ہے جوئے گا میرا بادشاہ ہے جوئے گا اُس جا کے اُس جا کہا خاجہ آؤ خاجہ آؤ کوئی گال سنی گیا اُس جا کیوں ہے اُس جا کہا شعبہ شہید سرکار دادند مبارک شہید ہو گئے اُو میرے مالکان دا اُو دیو فیلنگ بیکھو جی اَا ہاں اُس جا کہا سرکار دادند مبارک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ویلہ اُس ایزی لے کے دسے ہیں خاجہ اینجو ایک ہے اے موہ تے مارے دو جا تری جا اُو جیڑا دس سن گیا یہ اُو کمبلہ پہا آئے آئے اُس جا کہا بابا گیا کھاتے میرے پہا گیا اے گیا تے میہ تری سو دو میرے تے اُو پھڑن تے اُو باس کرو بابا جی کئے کر دے پہ ایک کوئی داند مبارک خدا شہید ہو گئے قسم خدا دی نار نینہ بھی ہوش ہے پوچھ دے پہ کیڑا داندو ناندہ شہید ہو گئے او زکا میں بھی سنے منتے پتہ ہی کوئی نہیں زکا چھاڑ جی تین نہیں پتا تو میں نے بھی کوئی نہیں پتا بٹے نال بٹی داندھ روڑا ہے ذرا سوچ کھان تو اے درد کیوں نہیں بابینو آیا کی جیڑے چپ بیٹھے ہو سرکاٹی کلو آیا ہنیوں دی پیڑ ایک تھوڑی جی ہو جی تراتی نہیں ساند دین دی او بٹے نال ترول دا پہ بٹی دے بٹی اس ترول کے باہر چاہ سکتے جیڑا دسن گیا او پریشان کمدہ پہ آتی جیڑا بٹے مار دے بہت مطمئن او درد بابین بھی ہوش ہو رہے دوجی ساٹھتے بابین موں پر نے ڈگنا چاہی دائی چودہ لیا میں ان قرآن دی قسمیں بابا تاں ڈگدہ جی درد ہوندہ درد تاں دا جی شریعت ہوندی آئیے آشکانو درد نہیں ہوندے خاجہ وعیس کرنی شریعت اللہ نہیں شریعتی چی زندہ دی یاد اچھ خون بہانہ بیدت ہوئے گا عشقی سے جیز ہے اچھا شریعت انہوں نے آگے سار دیجئے عشقان انہوں نے آگے بھی کونی لگ دی تو اس انٹرنیٹ تے بے کو شیعہ ماتم کر دے جا گتے جی مہلے دین ایک ویڈیو کلیب ایک ہے او جوان ماتمی عگدیاں گاریاں ہوتے مسلح بھی چاہ کے نماز پر پڑھا دا دو رقاتوں اس پوریاں پڑھی ہیں جی قسم خدا دی کو جو مسلح بھی ٹھیک یا بھی ٹھیک بسم اللہ جی اے آگے دے ماتم بیٹھے کیوں نہیں سار دی شیعہ نوان کیوں نہیں سار دی اچھا میں پھر ویکھیاں جو تے جا کروں اسی بری کی تو گلہ نوٹ کرنے وہ بندے ویکھوں او یا بھتے ماتم مناں گارے پناک سے او تو یا حسین کر دے پہ گزر دی اوہ خیر آجو چلیئے نہ بننیئے کی کیتے ہیں نہیں اوہی نہ بننی جی آگے توبہ توبہ لوہ دے بڑھے سار دی آگے نہ بننی شنی دام دروز کو کیتے ہیں لو جی جنو اے شاکر نفیہ بن لین دینے میں دا طریقہ سان دسنا جی نہیں نہیں ویچ نہیں جانا ویچ کسے جانا جی اوہی عشقہ نہیں جانا جی جا جا میں دا طریقہ دسنا میری علی سنت بھائی میں دسنا جی دے جی دے شیعہ حقہ پین دے نی سویرے سویرے حقہ دا چھے کا نماز دے بعد پہلا کم میرے میرا کھکے میں انہوں ویکھا جی میں نماز دے بعد ویکھا تو آگے بڑھے لگے آئے سبحان اللہ پہلا کم حقہ دا چھے کا آگ بال دے یہ نماز دے بعد فجر دے اوہ جسے لے آگ ٹوپی تے رکھا لگے اوہ دے ہاتھ جا کے پھڑھ لینا انہوں نے ہتھا نہ رکھا چمٹے نہ لیں اوہ سانے توابہ توابہ سار دییا اوہ سانے منہ موئی تے نہیں تین سار دی اوہ بن لنے اے بھی بن ہاں جے شیعہ آگ بن لنے دے نہیں تے ہکے دے چھے کے تے ہتھا نہ رکھا جی 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 میرا سنی بھائی کدھی سوچنا اس بات ہو جے بن لنے دے نہیں تے شیعہ نوہ خیوی بن ہوتے دار اوہ سانے اوہ پاغلا اوہ پاغلا اوہ سانے نہیں چمٹے دے چمٹے دے اوہ سانے اتنی ساری تو ڈرنے منہ موئی تو کیوں نہیں ڈردہ ہار شیعہ چھے کے آگ دے ماتمی میں آگ رکھنی تے چمٹے نا بھی رکھنی جے نا ساڑے تے اے بھی نا ساڑے اذا مطلب نویت بدل دی حکم بدل جان دے نہیں جدن حکے تے آگ پہ رکھتا ہی ہدن شریعت ہے جدن ماتم پہ کرتا ہی ہدن عشق آئی عشق سار دی شریعت ہو رہے عشق ہو رہے شریعت دیا کام ہور نے عشق دیا کام ماتم زنجیر کمہ زنی شریعت نہیں عشق شریعت ایچ اس کو لو منگیا جاندہ ہے عشق ایچ اس انہوں دیتا جاندہ ہے لینڈ سوکھا دینوں کھا دھیر میں پڑ گیا میں ایک وینڈ کرانچ اللہ دی کائنات ایچ آدم تلائے کے این دم تک جتنے آئے نے شریعت آئے نے ادھے کو لو منگا نہ لے آئے نے پوری توحید دی کائناتی دو ایسے ویڑے نے جنا منگیا نہیں نہ کہتو منگتے سی دی ایک منالے ایک کربلال ایک دس زل حجہ لے میں صدقی ہوا ایک دس محرم ایک ابتدا کرنا لے ایک انتہا کرنا منالے ہمیں دیتا ہے کربلالے ہمیں دیتا ہے فرق کیے فرق منالے ہمیں دیتا ہے ہتھ پیر بن کے مہربانی بھائی مہربانی بھائی جنابی ابن رحیم علیہ السلام پتر اسماعیل لو دیتا ہے ہتھ پیت قتل میرا معاف ہے تیرے چاکی چاکر میری بات غلط ہے بہتران چون ایک ویخا جڑا دا محرم شبیر کے صداحات پیر بن کے دیتا ہے مہرب تیرہ مجرم منگوڑی مار دے کر میری بات غلط ہے منالے ہم دیتا ہے ماں تو چوری ایک ویخا کربلا دا جڑا شبیر کسے ماں تو چوری دیتا ہے بلکہ پی انہوں پتہ ہی نہیں ہدا ماں ساری رات پتران و موت دیا وردیا پا پھر تین سمجھ نہیں ہاری منا کی یہ کربلا کی یہ تیار کر کے ساری رات جاگ دیا رہی ہیں اچھا سب تو چھوٹا تو اسی نہیں سمجھو گے پرددار سمجھنگے اللہ جنہ دیئے جو حلیہ سکھ دیئے ہیں خدایا سب تو اکھا با غلام با شاہ جی ماں نو جھولی یالا دینا ہے ماں مریض ہوگی ہے نا تیونو خون چاہی دے جوان پتر دا بلٹ گرو مل گئے تیونہ ہلے دا تیجے چھ مہینے دے پتر دا مل گئے ماں نا میں مرنی ہے مر جاؤ ایدہ نا لے آجی دے جتنا ہے ہی کونی تی ماں نو گودی یالا دینا بہت اکھے میں نے سمجھنی یاری کربلا دیا کی ماں ہونے جیدہ سب تو چھوٹا ہی اور سب تو زیادہ اس میں انتہ کی دینا ہے مولا میرے دا یہ ویڑا نہیں ہویا میرے اسگر دا یہ ٹیم نہیں ہویا اخیر جوان مگے مہمان مگے آخر تے رباب دے پتر دیواری ہے فرمے لیا رباب لیا سونا سوار کے کنگیاں سرمے کر کے اتھو تک لکھے ہے کہ ایک نکی جو رمالنا کمر بند بن دی چھوٹا جاتی آرم شبیر دے ہتھاں تے آکے پتر رکھے مظلوم کربلا سابران دا سلطان حسین قسم خدا دی شبیر دی دا نکل گئی فرمے لیا رباب آپ تیار کر دی رہی ہیں فرمے جی آرمان نے فوجی بنایا ہے میں کیوں نہ بڑا ہوں فرمے لیا رباب صرف اتنا دا سکنگیاں کیوں کیتی ہیں نہیں سرمے کیوں پائے نہیں جیڑے بندہ زاکری سمجھ دے ہائے نکل جائے گا اُس ہے کہ مولا میں اس واسدے کنگیاں سرمے پائے نہیں امنا نہیں کربلا آئے دشمن تیرا بغیرت ہے تُسی جا کے آنے پانی منگ بولے گا میرا پتر بولے گا پانی منگے گا لیکن پانی منگن تو پہلے ما زہرادہ واسدہی میرا اسگر اینج نو لکھ ایک وری اینج کریں نو لکھ بکھے رباب انج کیوں فرمائے ماتے کتے دے پترہ کھنا ماما دیا جھولیاں تُو چوری لے آیا انہاں بکھائیں انہاں پتہ لگے اینج کنگیاں سرمے پیو نہیں کر دے انج ماماں کر دیں انہاں پتہ لگے حاجرہ نہیں میں بطول دینوں ہاں میں چوری نہیں میرے تو گیا میں آپ تیار کیا پھر تین سمجھ نہیں آلی منا کی کربلا کی منا وی پتر لٹا کے اکھانتے پٹیئے پیرانچ رسی گلتے چوری رکھیئے آوازیں کوئی رہتے ہیں دنبا لے جائے جیبریل محسوس ہوئی ناوے پتر بچا دے جناب ابراہیم چوری چلائیے پتر سمجھ کے شر شر خون گرم گرم دے چھٹے پہ انہیں پتر سمجھ کے خون نکل دا رہے حد ہچ کوئی لفظش نہیں ہے پڑھنا سوک ہے پتر زبا کرنے اوکھے نہیں بیسے لے خون نکلنا بند ہو گیا ابراہیم پتی کھولی دنبا تڑپ رہے اسماعیل مسکران میرا اللہ ہے کیوں ہے فرمائے اتمہ ہونا تم اپنے لوگ زبا کر دیتے انہی جائے لو قل انہا سے امامہ میں تے لوگاں دے مامہ دے رہا پتر بھی لے جا امامہ بھی لے جا تے مالکہ قبول کیوں نہیں کیتا فرمائے قبول ہے نا بچایا کیوں وہاں فرمائے پچھ لیتے سن وفدائیں نہ ہو بے زبہن عظیم ابراہیم نہ راز نہ ہوئی منس تو وڈی قربانی لا پئی مالکہ وڈی کی میں فرمائے میں اتھو لانگا جتھے پیرنچ رسی نہ ہوئے اکھاں تے پٹی نہ ہوئے ماں تو چوری نہ ہوئے اکھ پیو دی پتر دی اکھی چوئے ماں کول کھلو کے پیادے میرا اللہ میرا قبول کر لے کیوں اندہی ماں تو چوری ابراہیم آدن مالکہ قبول کر لے اپنا زامنہ میں پتر زامنہ ماں دی ممتہ دی تو زامن نہیں نہ بڑھا کونے جڑا ماں نو دس کے وفاق کو دا پتر زبا کرے فرمائے میں اتھو لانگا جتھے ماں وہاں آپ تیار کرنے مالکہ ایسی ماں ہے فرمائے ہنے وہ آخرین مالکہ موقع سن دے ہسی منزل بتا دے آنگے ہسی اپنے ہتھی قربال کرانگے تھڑا صاحب ہر کے دن مالکہ پھر امین ماما ویخائی حضر مہمیوں ویخہ ماما دے حوصلے فرمائے وعدہ ویخانگا چڑ پہ دامیدہ دیں شلقہ دینا چاہاں آج اٹھارہ جیٹھے میں حکمین کرا حسین دا بہت سوڑا پترہی علی اکبر بھٹی سلطان پڑ دے آنگے جیڈا سونا ہا امت اتنا یوکھا لہا ہے لان دی جاتے آنگے بابا میں لہ پہ آنگا شبیر دی آواز اکبر میں بھی ٹور پہ آنگا میں ایک نقشہ بناواتے پھر وینڈ دی سمجھائے گی اے سامنے کربلا دی بننا ہے اے سپا سے خیامنے اے سپا سے میدانے اے تھو ٹردہ حسین دا سونا پتر اے تھے آکیلتے بابا میں لہ پہ آتھو شبیر دو رہے آوازِ قدرتِ یمبے یا علیہ سالحین جی مالک فرمایا چھوڑو جنت جاؤ کر بنا دے بننے دی نبیانیہ سفن کتانا لگی ہیں فرمایا ابراہیم جی مالک اسماعیلو نالا ہے حاجرانو اگلی صافی چھو اینی وفدائنہ ہو بی زبہ نظیم آلے اینی جنہیں ماماں تو چوری نہیں ہو دیں منا لے اگے کھلو کے انجوی کھل لاؤ شبیر دو رہا پتر دو سالح کے جو لے پہ اکبر کے آلی بابا میں ٹھیک ہوں کیمیں نبی ہے بابا سونی نب گئی تھوڑی رہے گی بابا نب جائے گی اکبر میں تیرے سردہ وال دنیا دے ملج کی سننا دیں گے اکبر تو میرا بہت پیارا پتر ہے اکبر تو میرا منتانہ پتر آئے اکبر تیریاں شکلہ جو میرے نانہ دے سدا ہے اکبر جنہے کسی نے پتر مار دے انہوں نے نہیں پتہ ماما کے ڈے اوکھیں جوان کر دی اکبر تیرے باہت دے رہا ہو جائے گا بیٹا اکبر تیریاں میرے یہ گلہ قیامت تک ہونگی اکبر تیریاں دا پتر آئے اکبر تیریاں داوہ میں کھا جانہی ہیں اکبر وہ داوہ میں کدی نہیں پھلے گی بیٹا جلے تو میرے چھلو کے بل سلام کرنا ہے اکبر ہنکار سکنے بابا کیوں نہیں کر دا سارا اکبر دا پیو دی گو دی چے اکبر دے سیلے دا اکبر تیو ہتھ جا کے دے لو بابا میرے سلام فرمائے نہیں اکبر اینج دوہ ہتھنال کرو اونج بیڑے کھلو کے اینجانا ہے بابا میرے سلام اکبر تھے تھڑا صاحب آرکت ہے بابا ضعیف ہیں پیویں اوکھیں اندینے جوان پتران دے دکھ نہیں اکی ہتھنال کلوار ہے تیرے کو نئی نبیگی ہائے میں تیری سننا چاہنا چاہو دا لیا ماتم تیری فکحہ جبنائے میرا سنی بھائی نہ کریں ہائے میں تیری سنا فرمایا آپ بابا ایک ہتھ نال کروال ہے دوجہ ہتھ نہ چوا سینے تے ظلم دا طوفانی تیرے کو نہیں بیکھن ہوئے گا پتر دے سینے تے ہتھرا کیا دن ہتھ ہٹا میں کوئی ابراہیما تیری ہائے قبول ہوئے تیری ہائے قبول ہوئے چار انچ لوہ دا پھل برچی دا پتر دے سینے چوے کیا اکبر سینے برچی ہے جی بابا کس ماری ہے بابا تریک کمینیرال کی منقص بن مرہ مرہ حسین بن نمیر خدا انہ تلالت کی بابا کنڈا لے پاسو ماری ہے بابا دھوکے نال ماری ہے آدھین تیری پھوپیاں دے خیمینو آگے لگی بابا میں موہ ان کی تے تے کنڈا لے پاسو برچی ماری ہے سینے چپار نکلے یہ پچھلا حصہ نو ترور دیتے بابا اتلا میں چپایا بڑھا ہے تو پھر ویکھ لے بابا انا پیادیاں ہون پتا لگ دا کیڑا بڑھا سابر ہے ایڈے سونے پتر دے سینے چپر چی چکے ہاں شبیر تلوار مٹی تے سٹی آستی نہ اُلٹی ہیں اکبر میں دسا ہوں بابا بسم اللہ اکبر ویکھ لیں ہاتھ جتھے رکھنے نہیں رکھ لیں پیر میرا پتر جتھے رکھنے نہیں ایک وار ہی رکھ لیں میں برچی چکڑی ہوں تیرا ہاتھ پیر نہ ہلے نہ میں رسیہ لوں نہ میں پٹیہ لوں میں حسین ہوں میں بطول مادہ پترہ مسکرہ کیا دے بابا کوئی گال نہیں برچی چک آج میرا ہاتھ نہیں ہلے گا عرش ہلے گا بابا تیرے پتر دا جسم نہیں ہلے گا بابا میکھا لگ جان گیاں جتھے اکبر تو تیار ہے نا بابا میں تیار ہے فرمایا اکبر ہو حاجرہ بھی آئی ہے وادی میں او ماں بکھ رہی ہے اکبر دیا وادی بابا بس اگر دادی حاجرہ ہے نے ایتھے نہیں برچی چکے یہ نیمی جگہ جتھے میں جھنے ہاں اگے ٹبے اگے خیمے نے ایتھے چکی تے دادی انجناکے ماں تو اولے کر کے پیچھے گا اکبر پھر کیے کریے بابا اوکھا ہو سوکھا ہو چاہ میں نوچھے ٹبے درکھا شبیر پتر نوچھا کے کڑی الجوان نو ٹبے ترکھے خیمے علموں کر کے دے لیلا سامنے ہو میں تیرے پتر دے سینے چوبر چی چکا پہلا وین علی دی وڈی دی دا ہے آنکھو تے برکہ پا کے باہر آ جا اٹھارہ سال برکہ میں پا لیا آنکھو پتر دا سینہ میں ملا سیدہ دا ہے باہر ناویں میں زندہ ملا آنگا میں تر خیمے زندہ ملا آنگا آج دا محرمے دس محرمالا ماحولے جا میں ایک وین کرن جا وین کرن تو پہلے اپنی ذاکری واسطے نہیں میں جملہ کھڑا گیا ہی دی ماں پاک دا حکمیں ہر جگہ نہ پڑیں سونیں متیں نہ پڑ سگیں وین اکبر دووے گریہ تھوڑا وے ہی دی ماں پردے چوالیا لیلا دا ہاتھ پکڑ کے دی نہ کوئی ڈٹھ ہے میرا سوڑا کی جتنے کڑی الجوان ہوں توڑا وین میں سوننا چاہنا دو یا تری وین کر کے میں ممبر چھوڑنا چاہنا اکبر تیاریں بابا میں تیار ہیں سنیاں شبیر خبہ ہاتھ جوان پتر دے سینے درک جڑے اولاد آلے بیٹھے شالہ توڑے پترانیاں زندگیاں ون سجاہت شبیر برچی پایا چودانیاں پہلا حلاوہ دیتے زمین ہل گئے آسمان ہل گیا دوجہ حلاوہ پہ دے نیان جنت جہوران دیوال کھول گئے نبیاں دیاں پکا جہر پیاں فرستیاں دس بیاں چھوڑ دیتیاں اللہ ماہ انوال حفی دیاں صداوہ بلندویاں تیسرا حلاوہ پہ دیں دیاں تی اکبر دیا وادا یہ بابا میں نہیں ہلیا زمین پہ ہل دیا پتر دی ماہ سلام دی چمکیا دین اکبر آج زمین نہیں آج اللہ دا عرش پہ ہل دائے پنجوہ حلاوہ دے من لگے نمک دیئے میری مجلس ہو سکتے میں تھیں چھوڑ دیں وہاں پنجوہ حلاوہ آئی تے علی اکبر دے آواز آئیے بابا چی اکبر دو ہاتھ نے جڑے اکبر دا سینہ ملن لگ پہن جان دیاں امام آلے مومبی ساڑے تے جملہ پہنچان وازتے سجے مونڈیال وے کیا دین کونے میرے پتر دا سینہ ملن آلا ہولے ہولے آواز آئیے حسین آرام نال برچی چکین دادیاں پوترے بڑے پیارے حسین میں تیری زہرہ ماہاں میں نو پاسے دے درد بھول گئین میں تو بکیا چھوہ وہ 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 کرلاؤ بھائی کرلاؤ بھائی حسین دے ماسلہ دے دوائنے میں بسم اللہ بسم اللہ کروں پنجوہ حلاوہ آئی حوصلے آلو بندہ گا جدی ہونہ آئی نہ نکل سے پنجوہ حلاوہ آئی شبیر برچی علا ہاتھ روکے بابا اینج نینج نکل دا بابا کیوے نکل سے فرمائے بابا تو سیزو اور برچی نولان دے کانڈ ڈالے پاسو برچی ماری لوہ دا پھل برچی دے ترے نوکہ نے جڑیاں اگو مڑیاں یعنی مڑیاں نوکہ میری پسلیاں پس گئی ہیں بابا جے حمت ہے تیوات اینج نہیں نکلنا کیوے نکل سے بابا ہاتھ میرے سینے تو چال ہے جیڑا شیعہ مادی جو لی تو جمعہ دا ہاتھ میں سینے تو بیکھنا چانا حسین دو میں ہاتھ چاہے نے اکبر ہن کے کرا اکبر دا بابا ہاتھ چاہے زانو میرے سینے ترہ کھلے شبیر زانو رکھے نا دا بابا دو ہاتھا نال برچی نوزولا شبیر زولا ہے برچی کلی نہیں آئی کلے جا اکبر دا نالا ہے خون چشمہ بڑھ کے نکلے شبیر آسمان نال مو کر کے پیادے نے ہون را دیئے تیرا ماتم قبول ہوئے تیرا ماتم قبول ہوئے میں صدقے بھائی نکل گئی برچی مو گئی میری مجلس دین خدا دا بچ گیا جنگل مولا بن گیا حسین دے وے دیا مسلان دے دیا اکھاں باندھوں میں لگ پئی شبیر برچی مٹی تے ساڑ کے پتر دیداری تلے ہتھرا اکبر انج نہ کر بابا کی میں نکران فرمائے تو اکھاں پہ بند کر میں انہوں میں آکھ آئے میں زندہ ملے بابا کہنا آکھ آئے ہو سیدہ دے بہنانو جڑے ماں وادیاں جھول گیا تو شیعہ جمعیوں جوان جگر تو اچھا کہنا آکھ آئے ہیں سیدہ دے بہنانو تیسری وار اکبر دیواز یہ بابا نراض نوویت واتداس کہنا آکھ آئے ہیں سیدہ دے بہنانو اوصل سجا حق چاہ کے مدینی علموں کر کیا لہائے سورا او میری یا تانگا لہا میں نوبر چھیکھا بابا چاہ لائے اپنیا نو ملال ہے میری دی اپنی کے سمیت سیدہ نو مٹی دے ٹیکن کان ڈالے پاسو پتر نو حد پائے میرا پڑنا سوک ہے تیرا سونا سوک ہے اللہ نہ کرے بلڑے پیونوں جوان پتر دی لاش نکلے من قرآن دی کس میں لاشاں باہریاں ہو جان دی جوان پتر دا جنازہ پیونٹ دا ہوئے بندے جوان پتر دی چار پائے نو پیونوں ملڈا نہیں دیر دین آدھے ناسی چاننے پانچ بندے ضعیف نو ایس پاسو سہارا پانچ ایس پاسو آدھے نے نہ کھو رو تو میری آئی ایک تھے ٹھے 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 جلے تو مسلمانے میں سیدہ کلہ پتر چاہ کے ٹھے نو لکھ پدماش حسدہ تے سیدہ دا حیاء کرو میرا نانے دیا شکلان ماتم کرو نا ماتم کرو نا حسین دے سونے پتر دا میں صدقی ہوا ایک قدم چاہے اکبر کے حالے بابا میں ٹھیکا دوہ قدم چاہے بابا میں ٹھیکا چوتھے قدم تے اکبر بولے اٹھوے قدم تے اکبر بولے شیعہ سنیوں ناما قدم ہے شبیر پچھدر ہے اکبر نہیں بولے اے سر اکبر دا پیودے مونڈے نال اکبر بولنا اکبر نہیں بولے سید اینکیت ہے سر اکبر دا پیودے بازو تے آگے ہے اگلا فاصلہ سید اینج چاہے جنکاری قرآن چیندے کالی کناتی اندر رکھے رو رو کے پیادے نے جنہ ملنائیں چیندے آئے او اکبر کون آؤ جلدی جلدی آؤ ہونے نہیں بچدہ تھک پہو ایک وین میں کر لما مجلس اتھائی میں چھوڑ دیما جڑا ماحول بنے میرا یقین میری قبول ہو جاسے پردیچ بیٹھییا میری بہنہ توڑے حصے دوینے جنہاں بہنہ دے دل سے کسی بھیرا جوانوں میں شادی دے سیرے پائیے میری دعائی نے شالت وڑے جوانی چرسا توڑے بھیراوان دے شگن ملے سو توڑے بھیراوان اگانے بن کے بھیراوان دے سیرے ویکسو اللہ نہ کرے کسے بہن دا کوارا نہ مر جائے میرے خاندان جوا کیا ہوئے میں بلکل اکھانا لے کھے ماموزہ دے شادی دی تاریخ تیاریاں مکملان تقدیر دا پر لگا کچھ دن پہلے شادی توڑے بچے دیڈت ہو گئی قیامت آگی اس گھر بھی غسل ہوندہ رہیاں بہنہ بیٹھیاں رہی تفن ہوندہ رہیاں بہنہ روندیاں رہیاں تے جدن جنازے کا واس تے جوان دا جنازہ چاوڑ بہنہ کھلو گی اونا کھے نا ٹور جانے واپس نہیں اونا اللہ واس تے اک من سن شگن منا لین دے ہو دنیا ٹکرا مار کے روندی ہے جدن بہنہ سیرہ چاہ کے پھر آدھے شیعوں سنیا اومین ممبردی اللہ جانے سکینہ سیرا کتے رکھے آئے اکبر دے سینے تیرا کیا دیئے جاگ مدینہ علی بہن بھیجئے سکینہ سیرا لے کے آئے رباب اسگر چاہ کے آئے اکبر دے سینے تیرا کیا دیئے تیرے پھال پر چھیدہ آج ملپوندہ تیرا ہوندہ بی رجمان ایک کہے بھی ماں اوہ تیرے پھال بر چھیدہ آج ملپوندہ تیرا ہوندہ بی رجمان ایک آل رباب کی تیئے لیلہ کیا کھے کول کھلو کے پیادیے زہر آدھا جایا اللہ وسایا اکبر دے سینے تیرا ہاتھا جا آدھیے میں حاملے سا اوہ توں پر چھیدہ گھیل اپنی نہ ڈھک دی غازی بولا ماشاءاللہ اسی موقع پہ ایک دل سے دعا کریں